اگر کسی لڑکی کا نکاح غیر وقف سے والدین کی مذہبی کے خلاف ہو جائے لڑکی تینہ سال کی ہو میرا بھائی اگر والدین راضی ہی نہیں تھے تو نکاح کہتے ہو گیا نکاح تو نہیں ہو سکتا بعد احمد فرماتے ہیں کہ نکاح ہو گئی بات کہتے ہیں کہ نکاح دھو گیا ان کو صدا نہیں ملے گی لیکن گناہ گار تو بہرحال ایک تو اس نے والدین کی مذہبی کے خلاف نکاح کے کیا بھی غیر وقف میں تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسے رشتے قائم نہیں رہیں گے اور اسی طرح علماء نے ایک مصدر نکلاج لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں ان میں سب سے پہلی جید یہ دیکھیں کہ کیا وہ نماز کا بابند ہے لڑکا ہے یا لڑکی صرف یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ نماز کا بابند ہے پانچ وقت سے نماز مسجد میں پڑھتا ہے چونکہ جو آدمی پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھے حضور نے فرمایا فش حدو لہو بن ایمان اس کے ایمان کی قبائدوں کے پکہ مومن ہیں اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا کبھی پڑھ لی ہوئے کبھی نہیں تو جو اللہ کا غدار ہے وہ تیری بیٹی کا کیسے مفادار ہو سکتا ہے ہم ان کیوں کا خیال نہیں کرتے ہیں حضرت لاحوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک طالب العلم تھے تو کسی نے ان کو رشتے کے لیے کہا تو انہوں نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت میں تو مسافر آدمی ہوں اور ویسے بھی میں یتیم ہوں میرا ماں باپ بھی نہیں ہے اب آپ بھی میرے ماں باپ ہیں یہ رشتے کی کہہ رہے ہیں تو ہماری امہ جان کو کہیں تو ایک گھر جا کے دیکھ تو لیں کہ رشتہ ہم کریں یا نہ کریں حضرت کی بیٹی جو تھی وہ تشریف لے گئی پھر واپس انہوں نے کہا کہ وہ بچے کو بنا کر دو کہ وہاں شادی نہ کریں انہیں پوچھے بیپی کی بات کیا انہیں کہا نماز کا وقت ہوا میں نے ان سے کہا کہ وہ یہ پانی چاہیے چوکی چاہیے بیٹھ کے بضو کرنے کے لیے مسلح چاہیے انہیں کہے تمہارے گھر میں نہیں حضرت کے گھر میں مسلح ہی نہ ہو نماز ہی نہ ہو ایسے گھر میں اس لیے کیا بنا ہے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہیز کتنا آئے گا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی بڑے آدمی کی لڑکی سے اگر میرا جوڑ لگ جائے بس میں بھی مرشیوٹ کروں گا نماز دولت میں یہ پتہ نہیں ہے کہا تم زندہ بھی نہ ہوگی یا نہیں نہ ہوگی یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جناب بلکل جاند کا ٹکڑا ہے کل گر جائے ہاسا ہو جائے چہرے پہ داغ آ جائیں پھر کیا کرو گے تو اس لیے علیوان پر میں ان کیلوں کا خیال رکھا کریں کہ اگر گھر میں بیٹی کسی غیر مرد کے بارے میں تعریف کا رہیت ملخطرے کی گھنڈی بجھ گئی